موسیٰ علیہ السلام فیرون کو بار بار نصیحت کرتے تھے زکاة دو زکاة دو خیال کرو ظلمت کرو تو قارون کو چڑھ ہو گئی کس سے موسیٰ علیہ السلام سے اس زمانے میں بھی بعض لوگوں کو علماء سے چڑھ ہو جاتی ہے جو سیکلر طبقہ ہے نا ان کو بہت زیادہ چڑھ ہوتی ہے علماء سے کیونکہ ان کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ کون ہوتے ہیں علماء ہوتے ہیں تو وہ بدنامی کا کوئی موقع حاصل سے جانے نہیں دیتے تو اس کو چڑھ ہو گئی اس کمبخت نے کیا کیا بدبخت نے ایک عورت کو خریدا جوان عورت اور اس کو ٹھیک ٹھاک پیسے کی لالش دی کہ میں تجھے بہت نواز دوں گا کروڑوں روپے جو بھی اس زمانے کے ہوں گے تو نے صرف یہ کرنا ہے کہ ماز اللہ نقل کفر کفر نباشت تو نے حضرت موسیٰ پہ زنا کی تحمد لگا دی بدکاری کی عورت جب یہ کسی پر فہش تحمد لگاتی ہے تو لوگ فورا یقین کہتے ہیں یہ تو عورت خود کہہ رہی ہے یاد رکھو عورت کی تحمد پر یقین کرنا جائز میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عورت ہمیشہ غلط تحمد لگاتی ہے مگر خواتین تحمد لگانے میں جب کسی سے دشمنی ہو جائے نا تو سب سے بڑا حربہ عورت کے پاس کیا ہوتا ہے کسی پر فہش تحمد کہ اس کے میرے سے تعلقات ہیں اس کے ناجائز تعلقات ہیں اور اس نے میرے سے یوں کیا اور ایسے کیا تو لوگ فورا یقین کر لیتے ہیں یقین نہ بھی کریں تو بہرحال مخمسے میں کہتے ہیں کچھ چکش تو ہے کیا کہتے ہیں کچھ چکر تو ہے اسی وجہ سے قرآن نے جہاں عورتوں کی بیعت کا تذکرہ کیا وہاں یہ بھی کہا کہ نبی سے کہ جب بھی عورتوں کو بیعت کرو تو ان سے اس پر حلف لو کہ ہم کسی پر بری تحمد بولو بھائی نہیں لگائیں تو یہ کیا ہوا کہ وہ اس نے لوگوں کو ظاہر ہے یقین آ جاتا ہے کہ وہ عورت کہہ رہی ہے اور بنی اسرائیل تھے بھی تھوڑے سے نالائق تو تھے وہ جو کامل ایمان والے تھے وہ تو یقین نہیں کرتے کبھی پہمبر ایسا نہیں کر سکتے لیکن کچھ تو کچھ چکر میں تو پڑے جاتے نا تو وہ عورت کو جب لائے گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آئے تو پھر اس عورت جب حضرت موسیٰ پہ اس عورت کی نظر پڑی تو وہ ڈھر گئی اس کو خوف پیدا ہو گیا کہ میں اتنے لاکھوں روپے کروڑوں روپے لے رہی ہوں مگر میں کس پہ تحمد لگا رہی ہوں میرا بنے گا کیا قیامت کے دن اللہ نے اس کے دل میں خوف پیدا کر دیا اور وہ تحمد لگانے سے باز آ گئے اور اس نے بتا دیا کہ مجھے قارون نے پیسے دیئے تھے جھوٹی تحمد لگانے کے حضرت موسیٰ کو غضب آیا اسی وقت بددعا کی قارون کے لیے کہ اللہ تو اس کو کیا کر دے حلا وہیں قارون اپنے خزانوں سمیت زمین میں دھسنا شروع ہوئی اور حضرت موسیٰ کو پکارتا رہا کہ اے موسیٰ ماف کر دے ماف کر دے ماف کر دے موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں دستہ دستہ بالاخر پورے خزانوں کے ساتھ جب وہ دھس رہا تھا زمین میں تو وہ جو لوگ کل کہہ رہے تھے نا قرآن کی الفاظ ہیں کہہ رہے تھے کہ ہائے کاش ہمارے پاس بھی ایسا ہوتا وہ کہنے لگے بھائی اللہ جس کو چاہیں رز دے دیں جس کو چاہیں غریب بنا دیں ہمیں یہ پیزہ